اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم لوگ بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک تھاک ہیں آج میں آپ لوگوں کو بچوں کی بہت زیادہ ایفیکٹیو برین بوسٹنگ ایکٹیوٹی بتاؤں گی جو کہ میں بہت کلیر اور سیمپل کر کے بتاؤں گی یہ آپ اس کو باؤ کلوٹسن لکڑی کے پیسز کے ساتھ لیگو کے ساتھ یا کارز کے ساتھ بھی اس کو کر سکتے ہیں جن کے پاس باؤ کلوٹسن یا لیگو نہ ہو وہ کارز بنا کے اس کے ساتھ بھی بہت ایزی لی کر سکتے ہیں جو تھری ہیئر سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہوں نے ارینجنگ ایکٹیوٹیز نورملی کرنی ہوتی ہیں اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جیسے میں نے یہ کارڈ بنایا ہوا ہے ویسا کارڈ آپ کو بنانا پڑے گا ڈیفرنٹ فارم میں ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ جیسے اب یہ میں نے چار چار کے ایک سکیر بنائی ہے آپ اس کو بھی بنائیں تین چار دفعہ کلرز ڈیفرنٹ کر دیں اور ڈیفرنٹ بنا دیں جیسے پھر آگے آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا لیکن یہ کہ چھوٹے بچوں سے آپ نے جسٹ ارینج کروانا اگر وہ اس ارینجنگ ایکٹیوٹی کو بہت ایزی لی فالو کرتے ہیں تو اس سے اوپر والا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فالو اپ ایکٹیوٹیز کی طرف جانا ہوتا ہے اور جب چھوٹا بچہ ہے اگر تو وہ بولتا ہے تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ وہ بولے ریڈ ریڈ کے بعد گرین گرین کے بعد یلو یلو کے بعد بلو اور اگر وہ زیادہ ہی چھوٹا نہیں بولتا تو آپ نے بولتے جانا تاکہ وہ جو ورڈ ہے وہ بار بار ان کو سنتا جائے اور اب یہ جو آئیشہ ایکٹیوٹی کرے گی یہ ہوتی ہیں فالو اپ ایکٹیوٹیز اور یہ تھری یئر سے بڑے بچوں کے لیے ہوتی ہیں چھوٹے بچے بھی کر لیتے ہیں جن کی مدرز ان کو ٹریننگ کرواتی ہیں یا سکول بغیرہ میں ٹریننگ ہوتے وہ چھوٹے بچے بھی بہت ایزی لین کو کر لیتے ہیں آپ نے جو پیٹرن بنانا ہے کوئی بھی پیٹرن بالکل کمپلیٹ فارم میں بچوں کے سامنے بنا کر رکھنا اور جب آپ نے بنانا ہے تو آپ نے کمپلیٹ کرنے کے بعد بچوں کو بہت زیادہ کلیر انسٹرکشن دینی ہے کہ آپ اس نے سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے وہ ایک جگہ سے سٹارٹ کرے گا یا تو وہ اوپر سے سٹارٹ کرے گا رائٹ ٹو لیفٹ یا نیچے سے سٹارٹ کرے گا جیسے بھی کرے وہ آپ نے اس کو بہت کلیر بتانا انسٹرکشن کہ اس نے کیسے سٹارٹ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ جب بچے کو انسٹرکشن دیں تو آپ نے سلولی دینی ہے ہم لوگ ایشین جو لوگ ہوتے ہیں وہ موسٹی بہت زیادہ تیز تیز بچوں کے ساتھ بولتے ہیں بہت کلیر انسٹرکشن دینی پیٹرن بنانے کے بعد کہ جیسے اب میں بتا رہی ہوں بلو بلو کے بعد یلو یلو کے بعد گرین گرین کے بعد پرپل پرپل کے بعد پھر دوسرا پرپل بلکل کلیر آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس نے فالو کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو جب بچہ اس کو ایکٹیوٹی کو پرفارم کر لے گا جب وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ سٹارٹ میں یہ ایکٹیوٹی سٹارٹ کرتے ہیں تو انہیں ایک چاہیے ہوتا ہے شورٹی کے آیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں تو آپ نے ہر دفعہ ایک جب بھی وہ بنائے گا وہ آپ کی طرف دیکھے گا تو آپ نے جسٹ ہوں کا ایک سا ورڈ بولنا ہے کہ ہاں بلکل ٹھیک ہے نا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ہاں بلکل ٹھیک شاباش یہ ورڈ بھی بولنے تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ لوس نہ کرے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جب بھی اس قسم کی ایکٹیوٹیز کروا رہے ہوں جو میمری سے ریلیٹیڈ ہوں اس میں آپ نے ایکسٹرا ورڈ یا کسی قسم کی کوئی کومیونیکیشن نہیں کرنی تاکہ بچے جو ہیں وہ فوکس کو میٹ کریں جو ہم لوگ جس ایک پپس کے لیے ہم بچوں کو یہ ایکٹیوٹی کروا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جب بچے نے ایک دفعہ یہ سیم ایکٹیوٹی پیٹرن کو فالو کرنا ہے تو پہلے آپ نے اسی طرح چار چار کے پیٹرن ڈیفرنٹ کلرز میں ان کو کروانے ہیں کہ بار بار آپ نے ڈیفرنٹ کلرز دینے ہیں جب وہ اس ایکٹیوٹی کو بہت سمودلی پرفارم کرنے لگ جاتا ہے تو پھر آپ نے جو شیپ ہے وہ چینج کر دینی ہے اس کی کہ آپ نے یہ نہیں رکھنے آپ کوئی بھی اور کر سکتے ہیں جیسے آگے آئیں گی تو آپ کو بڑا کلیر اسے پتا جلے گا کہ اچھا یہ ڈیفرنٹ شیپ بھی بن سکتی ہیں تو جب بچے ان کو بہت ایزیلی پرفارم کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ نے جیسا آئیشہ کے پاس وہ کارڈ ہے جس پہ میں نے وہ بنائے ہوئے ہیں خانے آپ نے وہ کارڈ بھی ہٹا دینا ہے اس کے بعد نا جب کچھ عرصے کے بعد جب وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں پھر انہیں ضرورت نہیں ہوتی وہ ویسے ہی سیدھے ارینج کرنے لگ جاتے ہیں پھر اب احمد جب میت کرتا ہوتا تھا تھرڈ کلاس میں تو احمد کی جو ہر پیج کے نیچے چھوٹی سی ایک بلوک سا بنا ہوا ہوتا تھا وہ سیم اسی طرح ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے خانے ہوتے تھے اس میں اس نے کلر کرنا ہوتا تھا وہ ڈیفرینٹ اس کے پیٹرن ہوتے تھے بلکل جیسے یہ بنا ہوا ہے نا ایسے ہی اس کے پیٹرن ہوتے تھے وہ کلر کرنے ہوتے تھے اور جرمنی میں جن کے بچے پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میت کی بکس یا کوئی بھی بکس ایک دو پیج کے بعد اس قسم کی نوملی یہاں پہ ایکٹیوٹیز آتی ہیں پہلے مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی کہ ان کا کیا پرپس ہے لیکن پھر جب میں نے ریسرچ کی اور پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو بچوں کی جو سٹریس ہوتی ہے برین کی اس کو ریلیز کرنے اور کونسنٹریشن میں ہیلپ کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں ایون کہ آپ بڑے بھی جب بچوں کے ساتھ اس قسم کی ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو جب یہ ایکٹیوٹی کمپلیٹ ہوگی تو آپ خود محسوس کریں گی کہ آپ کے جو برین میں بہت زیادہ تناؤ تھا یا جو چیزیں بہت زیادہ سٹریس دے رہی تھی وہ کول ڈاؤن ہوتی ہیں بہت زیادہ تو اب یہ دیکھیں کہ میں نے وہ پیٹرن چینج کی ہے میں نے چار چار والا پیٹرن نہیں رکھا میں نے کیا کیا اب نیچے چار ہیں اوپر تین ہیں پھر دو ہیں پھر ایک ہے جب بچے وہ پرفارم کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے پھر یہ کروانی ہوتی ہیں جس میں ڈیفرنڈ شیپس آ جاتی ہیں تو اس میں بچوں کو پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ یہ چیز زیادہ ہے کونٹیٹی کا یہاں پہ کونسپٹ آنے لگتا ہے بچوں کو کہ یہ چیز زیادہ ہے یہ کام ہے یہ کام ہے اور یہ اور ساتھ کہا تھا کہ آپ لیگو کے ساتھ اس کو فالو اپ کرو تو آئشہ لیگو کے ساتھ بھی کر لیتی ہے لیکن اگر آپ کارٹ بھی بنا لیتے ہیں تو وہ اور ڈیفرنڈ ایکٹیویٹیز میں بھی آپ کے یوز ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے جو بھی چیز آپ کے پاس ہے آپ نے یہ ایشو نہیں بنانا کہ یہ چیز ہے میں اس کے ساتھ نہیں کر سکتی میں اس کے ساتھ نہیں کر سکتی میں نے یہ پیٹرن بیسیکلی لیگو کے لیے بنایا ہے ہوئے تھے تو آپ لوگوں نے یہ پیٹرن بنا کے کوئی فائل یا کوئی فولڈر بنا لینا ہے میں آپ کو اور بھی بہت ڈیفرنٹ قسم کی ایکٹیوٹیز بتاؤں گی تو آپ نے یہ پیجز جسٹ ایک دفعہ بنا کے آپ لوگوں نے رکھ لینے اور جب بھی آپ نے ریپیٹ کروانا ہے تو منس کے بعد ون بیگ کے بعد ابھی میں انہیں ایکٹیوٹی کم دی ہیں تو آپ ریپیٹ ون بیگ کے بعد پرانی چیزیں نکال کے ان کو ریپیٹ کروا دیا کریں پھر لیکن ایکٹیوٹی ویڈ دی پیسیج ریپیٹ ہوتی ہیں تو اور یہ فولڈر میں رکھتے جانا تاکہ آپ کو جب بھی ضرورت پڑے نکالنے کی جسٹ آپ نکالیں کارڈ نکالیں وہ اور جو پیٹرن ہے ان کو نکالیں اور فالو اپ کروا دیں تو وہ پھر آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں آپ کا کام ایزی ہو جائے گا اور یہ آپ کوشش کریں کہ آپ کی یہ چیزیں ڈسٹروئے نہ ہوں تاکہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم بار بار ان کو بنانے کی طرف نہ لگے جس سنبھال کے رکھیں آپ ان کو اور یہ جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ بچوں کی شارٹرم میمری کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہیں اور شارٹرم میمری وہ ہوتی ہے جو ہم لوگوں کو ڈیلی روٹین یا ڈیلی بیسز کے جو کام ہوتی ہیں ان کو بہت زیادہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ان کو میمرائز کرنے میں اور بچوں کو تو ایشو ہوتا ہے کہ ہومورک کا ٹیچر نے کیا بتایا تھا ہم نے آج کیا کرنا ہے کل کیا کرنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز جو ہوتی ہیں کہ مدر نے مجھے کیا کہا ہے میں نے یہ کام کرنا تو وہ بار بار بھول جاتے ہیں اسی ہے کہ ان کی میمری بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں اب میں پیٹرن بہت کلیر آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے کیسے بنانا ہے میں نے یہ لیگو شٹائن کے بنائے ہوئے تھے اتنے ہی گروس بنائے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو سٹارٹ میں آپ کو یہ بنانے پڑیں گے جب آپ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے لیکن ایک دفعہ جب آپ بنا لیں گی تو ان کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے ان کو ڈسٹروائے نہیں کرنا تاکہ آپ کی اب میں نے یہ احمد کی دفعہ بنائے ہوئے تھے میں آئیشہ کی دفعہ بھی بہت ایزیلی یوز کرتی ہوں چلے آپ ان کے سکرین شوٹ لے لیں اور میری طرف سے پھر اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ایکٹیوٹی کے ساتھ